مسجد اقصہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لئے عجر و سواب حاصل کرنے کا ایک محل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلاة فی مسجد احادہ کالف صلاة فی ما سواہو مسجد قلی میں ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہیں عام مساجد میں آپ ایک ہزار نماز بڑھیں تو وہ مسجد نبی کی ایک نماز کے برابر ہیں اور مسجد اقصہ وہاں کی ایک نماز پانچ سو نمازوں کے برابر ہیں مسجد حرام سب سے افضل ہے جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہیں یہ اللہ تعالی کا فضل عظیم ہے کہ ان تیر مساجد کو اللہ تعالی نے یہ شرف اور مقام اطاف رمایا ہے شد رحال بھی انہی تیر مساجد میں محدود ہے سفر کر کے جانا سامان ساتھ لے کر جانا یہ صرف تیر مساجد کے لیے ہے مسجد حرام جو مقام مکرمہ میں ہے مسجد نوی جو مدینہ منورہ میں ہے اور مسجد اقصہ اس کے علاوہ کسی مسجد کا قصد کرنا لمبا سفر تیہ کر کے اور ساتھ و سامان ساتھ لے کر جائز نہیں ہے یہ صرف تین مساجد کے لیے شرف ہے اور نبی علیہ السلام کے ایک حدیث مسجد حاکم وغیرہ میں سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصہ بنائی تو تین چیزیں اللہ سے طلب کی تھی ان مسجد ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو بندہ اس مسجد میں آئے لا ينوی الا الصلاة اور اس کی نیت نماز پڑھنے کی ہو تو جب وہ نماز پڑھ کے باپس لوٹے تو گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جائے کہ یومی ولدت امو جیسے اس کی امانی اس کو آج ہی جنہ ہے نماز ادا کر کے جب باپس گھر کو لوٹے تو سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے یہ مسجد اقصہ ہے ہمارا قبل ہے اول نمی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے خانہ کعبہ کے پڑوس میں تو وہاں بھی آپ نے جو نمازیں پڑھیں مسجد اقصہ کی طرف رمو کر کے پڑھیں ہجرت کر کے مدینہ آگئے تقیباً سولہ مہینے مسجد اقصہ ہی کو قبلہ بنائے رکھا اللہ تعالیٰ کے عمر سے اور سورہ سترہ ماہ کے بعد تحویل قبلہ نازل ہوا اور خانہ کعبہ کو بیعت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا ہے اور یہ قبلہ ہونا بہت بڑی عظمت ہے